نیا آئی بین سیڈن حوصلہ ہے کیبنٹ میں یہ پرستاوہ پاس ہو گیا یعنی اب تلی میں چناو کا بیدان سبا چناو کا راستہ صاف ہو گیا ہے تو آپ کو بتا دیں آج بیٹھکوں کا الگ الگ دور ہونے ہیں بی جے پی کی ایک بیٹھک چار اور پانچ بجے بھی ہونی ہے جن میں تمام ایمیل ایز اور ایم پیز اور تمام بڑے نیتہ بی جے پی کے ملنے والے لیکن اس سے پہلے کیبنٹ کی بیٹھک جو سیونار سیار میں ہو رہی تھی وہ اب سمپن ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور کیبنٹ نے ویدان سبا پھنگ کرنے کی سفارش منظور کر لی ہے کیبنٹ میں یہ پرستاوہ باقاعدہ پاس ہو گیا ہے اور اب دلی میں چناو کا راستہ صاف ہو گیا اس سے پہلے تینوں ہی پارٹیوں کی بات کریں بی جے پی ہو کانگریس پارٹی ہو عام آدمی پارٹی ہو تینوں ہی پارٹیاں اپرا جپال سے کلمینی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سرکار بنانے کی ستھی میں نہیں ہیں لہٰذا چناو ہوں اس بات پر راضی تھی تینوں ہوں پارٹیاں ایک طرح سے اب ایل جی نے جو ہے ریپورٹ بھیجی ہے راشت پتی کے پاس لیکن اس پیچ سیون آر سی آر میں جو بیٹھک ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے کیبنٹ نے ویدان سبا پھنگ کرنے کی سفارش منظور کر لی ہے کیبنٹ میں باقاعدہ اس کا پرستہ پاس ہو گیا اور اب دلی میں چناؤ کا راستہ صاف ہو گیا ہے سندیپ کمار ہمارے سایوگی فون لائن پر ہمارے ساتھ چڑنا ہے سندیپ یہ بیٹھک جو کیبنٹ کی ہو رہی تھی یہ ختم ہو گئی بلکل ہو گئی ہے پنکل اور کیبنٹ نے یہ پرستہ کیا ہے دلی ویدان سبا وہ بھنگ کرنے کا اور اب دلی میں ویدان سبا چناؤتا ہے اور جو کہ دلی ویدان سبا ابھی تک سسپنڈنٹ اس میں چل رہی تھی اب پوری طرح سے سرکار نے پرستہ پاریت کر دیا ہے کیبنٹ سے کی ہری جنڈی دے دیا ہے کہ دلی ویدان سبا کو بھنگ کر دیا جا اور دلی میں نئی ویدان سبا کا چناؤ کیا ہے یعنی کہ دلی میں ویدان سبا چناؤ ہو اب اس کے بعد چناؤ آیو کو تیہ کرنا ہے کہ دلی میں چناؤ کرانے کا معقول سمیق کیا ہے کب چناؤ کرائے جانا ہے اس بات کو لے گے پوری سیٹیوں اور سنبھاناؤں کو انیلائز کرے گا چناؤ آیو اور اس کے دلی میں ویدان سبا کی تاریخیں گوچت کی جائیں گے اور بڑا سوال جو لگا تا رٹھتا آ رہا تھا سندیب بی جے پی کے لیے ون ون سچویشن ہے جس طرح سے مہاراشت اور ہریانہ میں انہیں جیت حاصل ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اب بیٹ موڈ میں ہے بی جے پی بلکل دیکھیں یہ اس بات کی اور انڈکیشن ہے بی جے پی جب بھی پہلے بھی چناؤ لرتی تھی جیسے کی اگر پیچھلی ویدان سبا آپ دیکھیں تو چناؤ ہوا تھا تو بی جے پی نے ڈاکٹر ہرش وردن کو اپنا مکہ منتری پد کا کینڈیڈ بتایا تھا اور اس کے بعد چناؤ بی جے پی نے لڑا تھا دلی میں اس بار صاف طور پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی مکہ منتری پد کے امیدوار کا نام گوشت نہیں کرے گی اور اس بار چناؤ نریندر مودی کی جیت کی لہر یا جیت کی رت پہ سوار ہو کر لہر آزائے گا بلکل ہمارے ایک اور صحیح ہوگی نیرج گپتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو کی سیون آر سی آر کے باہر ہی موجود تھے نیرج آپ سے میں جاننا چاہوں گا تھوڑا یہ پروسس سمجھائیں کیابینٹ کی بیٹر ختم ہو گئی یعنی کیابینٹ نے باقاعدہ ویدان سبا بھنگ کرنے کی سفارش کو منظور کر لیا ہے گھوشنا نہیں کی گئی ہے کیابینٹ کی بیٹر ختم ہو گئی ہے لیکن تو ہماری ستروں سے بات ہوئی ہے بیٹر میں موجود کچھ لوگر سنوں کا کہنا ہے کہ کیابینٹ نے دلی کی ویدان سوا بھنگ کرنے کی سفارش کر دی ہے اب یہ جو سفارش ہے یہ راشتر پسی کے پاس جائے گی راشتر پسی کے پاس جائے گی راشتر پسی کے پاس جائے گی اس سفارش پر مہر مڈائیں گے اور اس سے بات دلی کی ویدان سلاہ جو ہے بھنگ ہو جائے گی دلی کی ویدان سلاہ جو بھنگ ہونے کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس یہ آزادی ہوگی کہ وہ دلی میں چنانو کا پروسس جو پرطریہ ہے وہ شروع کریں عام طور پر میں یہ بتا دوں کہ پچ سے چھ ہفتے کا وقت الیکشن کمیشن لیتا ہے کسی بھی جگہ پر الیکشن کو اناؤنس کرنے کے لیے اس لیے جو پتکیس تاریخ کو دلی میں اپس چنانو ہونے سے اسی دن دلی کے چنانو ہو جائے اس کی سبھاونا نا کے برابر ہے الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ اگر سجان سوا بھنگ ہو جاتی ہے تو اپس چنانو کا نوٹیفیکیشن کینسل مانا جائے گا تو اب اس چنانو کا نوٹیفیکیشن کینسل ہونے کے بعد چنانو کی گوشنا کے لیے چنانو ایک شکریہ ہوگی اس میں بقاعدہ مہم منسٹری کے ساتھ کنسلیجن پروسس چلتا ہے فورسز کے بیفرائیمنٹ کو لے کر باتچیس ہوتی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ دسمبر کے آخری ہفتے تک یا پھر جنوری کے انت میں یہ چنانو ہوتے ہیں وہ سیصلہ چنانو آئے ہوگ لے گا تھوڑا نیرے جگر یہ بھی سمجھا پائیں کانگریس کل ایک ایسی پارٹی کے روپ میں آ رہی تھی جو یہ کہہ رہی تھی جو ویدان سبا چنانو ہیں جو جھارکن میں ہونے جمہو کشمیر میں ہونے اس کے ساتھ ہی یہ دی چنانو ہو جائیں لیکن اس میں باقیتہ نوٹیفکیشن جاری ہونا ہوتا ہے اور کیا ہچ رہتی ہے اس میں وہ کیوں پاسیبل نہیں ہے دیکھے پنکچ اس میں ٹیکنیکلی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہو دراصل ایک مہینے کا پروسس ہے جس میں جمہو کشمیر اور جھارکن ویدان سبا کی چنانو چلنے ہیں پہلا فیز جو ہے وہ پچیس نویمبر کو ہے اور اس کے بعد انیس دسمبر تک تقریباً ایک مہینے تک یہ چنانو چلنے ہیں تو اب اگر الیکشن کمیشن کو اپنا وقت چاہیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن کمیشن عام طور پر پانچ سے چھے ہفتے کا وقت لیتا ہے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد یعنی کہ اگر پولنگ کی تاریخ جو ہے اس سے چھے ہفتے پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھار پانچ ہفتے بھی ہو سکتا ہے تو اگر الیکشن کمیشن یہ چیک کرتا ہے اگر وہاں الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ آنان فاند میں چنانو کروائے جا سکتے ہیں تو دسمبر کے دوسرے آفتے یا دیسرے آفتے میں وہ وہ بھی کرتا ہے لیکن جیسا میں نے بتایا کہ ابھی اس کیس کو لے کر الیکشن کمیشن نے جو بہلے دیلیبریشن ہوتے ہیں وہ ملسی کے ساتھ میکنگ ہوتی ہیں کو لے کر بقائدار چرچائے ہوتی ہیں وہ سب ابھی نہیں ہوا ہے تو یہ اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ شائع کرنا ہے کہ آنان فاند میں وہ ساری پرکریہ پوری کی جائے اور دسمبر کے دوسرے یا تیسرے آفتے میں چنانو کروائے جائے دیلی میں جہارکنڈ اور جمہو کشمیر کے ساتھ یا پھر یہ چنانو ہونے کے بعد جہارکنڈ اور جمہو کشمیر کے دسمبر کے آخر میں یہ نئے سیریت سے دیلی کے چنانو ہو نیرج میں اگر بی جے پی کی بات کرو تو شاید اس اچھی سٹی ان کے لیے ہو نہیں سکتی مہاراشت اور ہریانہ میں جس طرح سے انہوں نے جیت حاصل کی ہے اور کہنا کہ اب بیت موڈ میں بی جے پی ہوگی اور نظر آ رہی ہے بلکل دیکھیں بی جے پی پچھلے دنوں بی جے پی کی رننیتی میں جس طرح کا فلپ فلپ ہمیں نظر آیا تھا وہ دلی میں چنانو چاہتی ہے یا دلی میں اپ چنانو کے بعد یا پھر اپنا بہومت ثابت کرنا چاہتی ہے فلور آف دا ہاؤس پر یہ ایک فلپ فلپ بی جے پی کی رننیتی میں تھا لیکن پچھلے 48 گھنٹے میں جس طریقے سے گھٹنا کرم بدلے اور بی جے پی نے یہ تیہ کیا کہ نہیں اب چنانو میں ہی جانا ہوگا اور کل الڈی نے تینوں پارٹیوں کو بلایا کنسلٹیشن پروسس ہوا اور اب چنانو کی طرف پر رہا ہے دلی تو جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے تو بی جے پی کے لیے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ہریانہ اور مہاراشتہ میں چنانو کے نتیجے اس کے حق میں آئے ہیں جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر کو لے کر بی جے پی کافی ہوپ پھول ہے اسے امید ہے کہ نریندر موڈی کے چہرے پر جو نتیجے آ رہے ہیں ویدھان سبح چنانو میں وہ برقرار رہیں گے جھارکھنڈ میں بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ وہ سرکار بنائیں گے جمہو کشمیر میں مشن 44 یعنی مشن 44 کا مطلب ہے کہ جمہو کشمیر میں بھی سرکار بنانے کو لے کر بی جے پی کی کوایت چل رہی ہے اور اگر 23 دسمبر کی جو کاؤنٹنگ ہونی ہے 23 دسمبر کی کاؤنٹنگ میں جھارکھنڈ اور جمہو کشمیر کے نتیجے بھی بی جے پی کے پکش میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دلی چنانو کو لے کر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ماحول بی جے پی کے پکش میں بنے گا اور بی جے پی کو لگتا ہے کہ یہی ماحول دلی میں بھی اس کی سرکار بنوائے گا اور کہنا کہیں انڈیکیشن جو ہے جھلک جو ہے نیرہ جو ملنی شروع ہو گئی تھی کیونکہ جس طرح سے پروانچلیوں کے لیے چھٹ کی چھٹی کو ایناؤنسمنٹ ہوا اور اس کا شریبی بی جے پی نے لیا اور پھر جو سکھوں کے جو دنگے ہوئے تھے اس میں جو پیڑی تھے ان کو پانچ پانچ لاکھ کی راشی ایناؤنس کی گئی تو کہنا کہیں اس کی جھلک جو تھی کہ چنانو میں اترنا چاہتی ہے بی جے پی وہ ملنی شروع ہو گئی پورا ڈلی بی جے پی نے ایک کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئیں اس کے بعد حالانکہ 1984 کے دنگوں کے سکھوں کے جو محافظے کا مسئلہ ہے وہ موڈل کوڈ آف کنٹکٹ میں پھرس گیا ہے لیکن اپنی طرف سے کوشنا کر کے سرکار نے ایک سندیش دینے کی کوشش کی تھی تو یہ تمام چنانوں کی تیاریوں کے تحت بھی تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمارے ایک اور سہیوگی روی سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائم میں روی اس وقت کیا کوچھ چل رہا ہے ایل جی نے جو ہے وہ اس بیچ جو ہے پوری ریپورٹ جو ہے راشپتی کو بھیجی ہے دیکھیں راشپتی کو بھیجی تھی اور کیبنٹ میں یہ ڈیسیجن جس طرح سے ہوا ہے اور کیبنٹ کے ذریعے کیونکہ راشپتی کو دہ کرنا ہے اب آخری جو منجوری ہوگی راشپتی کی طرف سے ہوگی فیلحال کیونکہ جب کل تمام جو فولکل پارٹیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سرکار نہیں بنا سکتے کچھ فولکل پارٹیوں نے کہا تھا کہ چناؤں جل سے جلد ہونا چاہیے تھے اسی چیز کا انتظار تھا اور نشی طور پر پولٹیکل پارٹیاں اب جو چناؤں میں تیاری کے لیے جڑ بھی گئی ہیں آج اسی میٹرپ میں ڈلی بیجی پی کی طرف سے دو بیٹھ کے بھی بھولائی گئی ہیں چار بجے اور شام کو پانچ بجے جس میں سانسط، ودھائک اور تمام جو جو مندل ادھیکچ اور کار کرتا ہیں وہ شامل ہوں گے تیاری کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب اگلے سال کے شروعات میں جب چناؤں ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سے تیاریہ کریں اور پبلک کے بیچ میں جائیں نیراج آپ سے میں جاننا چاہوں گا کانگریس حالانکہ یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کی یہ سٹریٹیجی تھی کیونکہ سرکار جس طرح سے نہیں بن پائی کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے کوشش ہوئے ال جی کو بھی وہ گھیر میں لے رہے تھے لیکن اب کس طرح سے دیکھ رہی ہے کانگریس اس پورے گھٹنا کرم کو دیکھیں پانکہ جب جہاں تک سیاسی سمی کرلوں کا سوال ہے تو کانگریس اس کھیل میں جو پچھلے نتیجوں پر اگر ہم نجد کانگریس اس کھیل میں سب سے پیچھے کی کھلا رہی ہے کانگریس کے پاس تھوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے لہذا آٹھ ٹھیکے لے کر آئی تھی پچھلی بار کی چناہوں میں کانگریس کو لگتا ہے کہ اس بار اس کا جو پیلی ہے وہ سدھار پٹھتا ہے اور آپ آدمی پارٹی کے پہلی میں سٹھارپی کر کے وہ اپنا اپنے آگون کو سدھار سکتی ہے تو کانگریس سے تمام ارمیشی ہے وہ اسی اسی یوزلہ کے تحت ہے حالانکہ سرکار بنانے کے جو دعوے ہیں کانگریس پارٹی سے نیتا ہو سے ان کے آلہ کمان میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے لے کر وہ بہت کانفیڈنٹ بلکل نظر نہیں آتے ہیں کہ کانگریس پارٹی سرکار بنانے میں بھی کر سکتی ہے لیکن چونکہ چنانوں سے پہلے تمام پارٹیوں کو دعوے کرنے ہوتے ہیں وہی دعوے کیے جا رہے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے ہمیں جا کر کے ایک دلی کو good governance اور اچھی سرکار دے گی یہ ہماری پرتبطیتہ ہے چاہیے ہم چل رہے ہیں اور کانگریس نیتا مکیش شرمہ اس وقت ہمارے سارجنوے مکیش جی اب کیابینٹ نے ویدان سبا بھنگ کرنے کی سفارش کو منظوری دے دی ہے کس طرح سے لے رہے ہیں آپ اس خبر کو مکیش جی پر آٹھ سیٹیں تھی کیا لگتا ہے آپ کو اس بار کے چناؤوں میں کس طرح سے پرفارمنس رہے گی کانگریس کی بار بار جو آپ لوگ آرکھیت بولتے ہیں میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں تھوڑا اتحاس میں جائیں آپ انیت دو ہزار نو میں کانگریس نے 68 ویدان سبا سیٹوں پر جیت درد کی تھی اور ساتوں لوگ سبا جیتی تھی دو ہزار تیرہ میں ہم چناؤ ہر گئے اور آپ کو یہ بھی بھولنا چیے انیسٹر ستتر میں سرکے سریمتی اندرہ کانڈی چناؤ ہاری اور ڈیر ساو کے بعد اسی دیش کے لوگوں نے ان کو پی ایم بنایا جارہ مہینے میں پرستی بدلی ہے ہم نے دلی کو میٹرو دی ہے چوبیس گھنٹے بجلی دی ہے آج سرجیوں میں بھی چوبیس گھنٹے بجلی نہیں آرہی دلی کے لوگ جارہ مہینے کے کوششن سے بریتے پریشان ہیں اور دلی کے لوگ ایک بار پھر کانگریس کے بخش میں اپنا بوٹ ڈالنے والے ہیں مکیش جی بی جے پی آپ بیٹھے ہیں مہاراشتہ ہریانہ جو ہے اس کو آپ مد بھولئے مہاراشتہ ہریانہ میں جسدہ سے انہوں نے پرفارمنس دیا ہے کہیں نہ کہیں بی جے پی یہی بات کہہ رہی ہے مکیش جی میں آتا ہوں آپ کے پاس آئی ایس بی سنتے ہیں بی جے پی ادھاکش ستی شبادے کا کہتا ہے سرکار ڈلی کو دیں گے بھارتی جنتہ پاٹی ساموہک نیترتو میں بشواس کرتی ہے اور ہم ساموہک نیترتو کے تحت جس طریقے سے ہم نے ابھی ہمارے سامنے ادھارن ہے ہریانہ کے اندر مہاراشت کے اندر ہم نے چناؤ لڑا ہے اور اسی آدھار پر ہم سبھی مل کر کے چناؤ لڑیں گے اور چناؤ جیتنے کے بعد جو بھی ساموہک نیترتو کا نرنے ہوگا ڈسیزن ہوگا وہ سرکار کو لیڈ کرے گا آم آدمی نے کیا کہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کیوں میرے سے آپ بار بار آم آدمی کی بات کرتے ہیں آم آدمی تو لگاتار دلی میں کنفیوزن دلی میں ایک بھرم دلی میں ایک شاڑیانتر دلی میں کیول میڈیا میں بنے رہنے کی پولٹیکس میس ٹویٹس کرنا گلت آروپ لگانا آم آدمی تو یہ بھی آروپ لگا رہا تھا کہ ہم چناؤ سے بھاگ رہے ہیں اور آم آدمی نے جا کر کے لیفٹین گورنر کو یہ چٹھی دے دی اس کے بارے میں ان سے پوچھئے نا کہ ابھی ہم کچھ سرکار کی سمبھاو نہیں تلاش رہے ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھتے ہم نے ایسا نہیں کہا اور نہ ہی ہم نے جا کر کے کلیم کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم چناؤ سے بھاگ رہے ہیں اس لئے پارٹی ہم ذمیدار دل ہیں دلی کے لوگ جانتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی ہم گمبھیرتا سے چیزوں پر بیچار کرتے ہیں دلی کی جنتا کے لئے جو بھی ٹھیک ہوگا وہی نرنے جو دلی کی جنتا چاہتی ہے وہ ہم نے لیا ہے جنتا کے بیچ میں جائیں گے جس طرح سے good governance ہم کو دینی ہے دلی میں جب ہم good governance کی بات کرتے ہیں تو نشطیت روپ سے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چاہے وہ بجلی پانی کا مددہ ہے چاہے وہ anauthorized colony کا مددہ ہے چاہے وہ zero tolerance on corruption ہے چاہے وہ سواست کا مددہ ہے چاہے یواؤں کے روزگار کا مددہ ہے چاہے وہ میلاؤں کی سرکشہ کا مددہ ہے تمام طرح کے مددے ہیں when we talk about governance means everything and anything تو اس کو لے کر کہ ہم چنانب میں جائیں گے اور so called جو پچھلی سرکار تھی انہوں نے کیور اور کیولہ اس دیش کا درباگی آپ دیکھئے کہ دیش کا مکھی منتری 26 جنوری کے اوپر دھرنے پر بیٹھ جائے سچے والے کی دیوار کے اوپر چڑھ کر کے جنتا سے بات کریں یعنی اس طرح کی چیزیں جو پچھلے پڑنچاس دن میں ہوئی ہیں اور کلیم وہ کریں کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اس لئے بھارتی جنتا پارٹی جو بھی کرے گی وہ دلی کی جنتا کی بہترے کیلئے جو ہوگا اس میں چنانب میں اور اس وقت ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا جگدیش مکھی بھی جڑے جگدیش جی سچ کے ساتھ شروعات کیجئے پہلے تو یہ بتائیے کی مکھے منطری کے روپ میں آپ کے چہرے کو بی جے پی سامنے لانے جا رہی ہے کیا اس وقت چنانب میں یہ نیرنے وقتی نہیں لیا کرتا ہماری پارٹی میں ہماری پارٹی کا راشتہ نیتی تو تیہ کرتا ہے ہمارا راشتہ نیتی تو جو بھی تیہ کرتا ہے اسے ہم سبھی مل کر کے پالن کرتے ہیں یہ ہماری پارٹی کارڈر بیس پارٹی ہے اسی حصہ سے نیرنے ہوتے ہیں اسی حصہ سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اتنا ٹالم ٹول جو ہے بی جے پی کی طرف سے ہو رہا تھا یہ تمام دل جو ہیں آروپ لگا رہے تھے اس میں کانگریس بھی یہ بات زور شور سے کہہ رہی تھی اس پر کچھ کہیں گے آپ دیکھئے یہ جو آروپ لگانے والے لوگ ہیں میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جلی کے اندر راشت پتی شاسن کیوں لگا آپ بھاگے سرکار کیوں تھی آپ کی نا آپ بھاگے چھوڑ کر کے مکیش شرما جی ہیں ہمارے ساتھ مکیش جی جواب دیں گے آپ اس کا آپ بھاگ گئے راشت پتی شاسن کیوں لگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھاگے سرکار بنا کر کے چلیے جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں جو یہ دیلے کی بات ہے یہ دیمانی ہے راشت پتی شاسن جب لگتا ہے سٹیٹ میں لگتا ہے تو چھے مینے کے لگتا ہے اور دلی میں لگتا تو ایٹ سال کے لگتا ہے ایٹ سال کا پیریڈ ہے جس کے اندر راشت پتی نے اور ایل جی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا میں آرہا ہوں مکیش جی آپ کے پاس مکیش جی اس کا جواب دیں گے آپ جگدیش مکی جی میں آپ کے پاس آتا ہوں مکیش جی اس کا جواب چاہیے مکیش جی کہا ہے میں مکی جی کا بہت سمبال کرتا ہوں مہت کابل آدمی ہیں مجھے پڑوسی بھی ہیں اور آدمی ہیں میں نے لیے لیکن میں مکی جی ایک بات سپس کر دوں دلی کے لوگوں کے سامنے کانگریش پارٹی نے آپ پارٹی کو اس نے سمطن دیا تھا کہ بی جی پی اور آپ پارٹی دونوں نے دلی کے لوگوں کو جھوٹ بول کر ایک گرد مینیفیسٹو کے جاریے دلی کے لوگوں کو مسکرائب کیا تھا اگر ہم ان کو موقع نہیں دیتے تو ان کی جھوٹ کی پول نہیں کھلتی جب انہوں نے یہ سیدانک کام کیا تو کانگریش پارٹی نے کہا میں سیدانک کام نہیں ہونے جنگے بیجلی سبسیڈی کمپوننٹ جو فٹی پسند کی ارون کیزیوال بات کرتے ہیں اس پر ہمارے آٹھ ودایکوں نے موٹ کیا مکیش جی مکیش جی چلیے جواب لے لیتے ہیں جواب لے لیتے ہیں مکیش جی ایک منٹ کرپیہ آپ خاموش ہو تو جواب لے لیں ایک منٹ آپ کرپیہ خاموش ہو تو جواب لیں جگدیش مکی جی جو سبسیڈی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہم نے نہیں کیا پارٹی نے نہیں کیا یہ فیصلہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا ہے یہ فیصلہ گوونر کا ہے یہ فیصلہ کیبنٹ کا ہے بھارکی جنتہ پارٹی پہلے دن سے ایک سٹینڈ ہے ہمارے پاس فشت بہومت نہیں ہے ہم جلد توڑ سے راج نیتی کرنے کے حق میں نہیں ہے سرکار بنانے کے حق میں نہیں ہے مکی صاحب یہ بتائیے مکی صاحب یہ بتائیے مکی صاحب یہ بتائیے مکی صاحب یہ بھی آروپ لگ رہا تھا کانگریس بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ آپ درے ہوئے اس لئے چناؤں میں نہیں اترنا چاہتے تو کیا مہاراستہ اور ہریانہ میں جس طرح سے سفلتا آپ کو حاصل ہوئی کیا اس کا انتظار آپ کر رہے تھے اب آپ بیٹ ہوئے ہیں یہ ہمارا نرنے نہیں ہے یہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کا نرنے ہے جی چلیے بہت بہت شکریہ جگدیش مکی صاحب ہماراستہ چرچہ میں جننے کے لئے مکی شرما جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ نیراج گپتہ لگاتار ہماراستہ بنے میں نیراج اب ایسے میں جگدیش مکی کا نام جو ہے مکی منتری کی طور پر ایک طرح سے آ سکتا ہے سامنے اس طرح کی قیاس لگایا جارہے ہیں لیکن کانگریس کے پاس اب چہرہ بھی نہیں ہے تو کانگریس جو ہے وہ کس مون میں نظر آتے جو بھی بی جے پی کا سائل آف ورکنگ رہا ہے اس میں بی جے پی نے اپنے پرانے رویے سے بدلاؤں کیا ہے اب بی جے پی بھی ویدھان سبا چناؤں میں بینہ مکی منتری کے چہرے کے اتر رہی ہیں اور نریندر موڈی کے چہرے پر بھی انہیں جو ہیں چناؤں کے نتیجے اپنے پرکش میں مل رہے ہیں تو یہ ابھی کہنا مجھے لگتا ہے جلدبازی ہوگی کہ جللی میں جگدیش مکی کے چہرے پر بی جے پی اترے گی مجھے اس بات کی پوری امید لگتی ہے کہ یہاں بھی نریندر موڈی کے چہرے پر نریندر موڈی کے سوشاتن اور وکاس کے نارے پر بی جے پی چناؤں میں جانا چاہے گی کیونکہ ابھی تک اسے نتیجے جو ہیں نریندر موڈی کے چہرے پر ہی بہتر مل رہے ہیں جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس کے پاس کانگریس آلہ کمان نے کانگریس آلہ کمان نے سونیا گانڈی نے مجھے لگتا ہے کہ بہت اوفچارکتائیں ہی نیوائیں ہیں پرچار میں اپنا یوگدان دینے کی کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی ایک ایسی تھوڑ سرن نیچی سامنے نہیں آئی ہے جو ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے آنی چاہیے کہ چلیے ہم ایک چناؤں ہار گئے لیکن اب اگلے چناؤں کے لیے ہم اپنی ایک سورگامی یوجنہ کے ساتھ سامنے آتے ہیں میں بہت ہی اوفچارک بیان راہل گانڈی کی طرف سے آئے ہیں اور کانگریس پارٹی کے اندر جو پوری کارید ہوئی ہے سنگرناطمک بدلاب ہوئے ہیں وہ بلکل اس طریقے سے نہیں لگتے ہیں کہ ناریندر موڈی اور بیجیتری کی جو آکرام اکشائلی ہے چناؤں پیتار کی اس کا مقابلہ کر سکے تو ایسی صورت میں اکنی جلدی میں کانگریس پارٹی چہرے کے ساتھ سامنے آتی ہے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا میرش گپتہ اور بلٹن میں خبروں کا